موسیقی ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے جو چناوی سسٹم ہے جو الیٹرولل سسٹم انڈیا میں ہے اس کو اور ہائی ٹک کرنے کی مانگوالی ایک یاچکہ سپریم کورٹ میں داخل کی گئی ہے جسے سپریم کورٹ نے سنوائی کے لیے سویکار کرتے ہوئے چناو آیوگ اور سرکار کو نوٹے جاری کیا ہے اصل میں اس یاچکہ میں یہ مانگ کی گئی ہے کہ اب ای ووٹنگ کو شروع کرنا چاہیے یعنی کہ وہ متداتا جو کسی بھی کارن سے اپنے علاقے اپنے ویدھان سبح یا لوگ سبح سے باہر ہیں انہیں بھی متدان کا ادھکار ملنا چاہیے چاہے وہ دیش کے کسی بھی کونے میں ہو اس کے ساتھ ساتھ اس یاچکہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو پوسٹل ووٹنگ ہے اس کے دائرے کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے تو آج اپنے کارکہ میں سمجھیں گے کہ اصل میں کس طریقے سے بدلتے سمیہ کے ساتھ یہ جو مانگ ہے یہ کتنی جائز دیکھتی ہے لیکن ساتھی ساتھ اگر چناوائیوں کی کارشیلی اور اس کے پاس انشادنوں کو دیکھیں تو یہ کتنا زیادہ ممکن دیکھتا ہے کہ اسے ہم لاغو کر پائیں اور اس کے راستے کی چنوٹیاں کیا ہو سکتی اور کیا دنیا کے دیشوں میں اس طریقے کی تقنیق کے ساتھ متدان کے موقع مداتاؤں کو دیے جاتے ہیں وہ بھی سمجھیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نور محمد صاحب فارمہ ڈیپٹری الیکشن کمیشنر رہے ہیں بہت بہت سواگت سار آپ کا اور سنجیہ کمار جی ہمارے ساتھ ہیں ڈیریکٹر ہیں سی ایس ڈی ایس سے سواگت ہے آپ کا آمید دوبے ہیں ڈیجٹیل ٹیکنوجی ایکسپارٹ آپ کا بھی سواگت ہے شروعات میں نور محمد صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا جس طریقے سے ہم نے پچھلے قریب چھے سے سات دشک میں چناؤں اس کے طریقے اور اس میں تقنیق کے استعمال کو دیکھا ہے اور ایسے میں اس یاجکہ میں جو مانگ کی گئی ہے وہ کتنی مانگ مضبوط نظر آتی ہے اس بدلتے سمجھ میں اور آج کی ضرورت کے لحاظ سے دیکھیں جہاں یہ جو ہم لوگ بات جو کر رہے ہیں وہ اوٹنگ سسٹم کی کر رہے ہیں کیسے اوٹ ڈالا جائے اب اوٹ ڈالنے کے لئے دو تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں اوٹر جو ہے وہ سمجھے کیسے اوٹ ڈالا جائے گا اس کا مطلب اس کے پاس اتنا ناللیج ہو گھان ہو اور اس ایکسس پاسبیل ہو وہاں تک جا کر کے اوٹ ڈالنے کا آپ نے یہ سوچا دیکھا ہوگا 1952 میں 1922 میں جب پہلے بار الیکشن ہوا تھا تو ہر ایک کانڈیڈیٹ کے لئے ایک ایک بخصہ جاتا تھا اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اس ٹائم پہ 17-18% الیکٹریسی تھی پڑھے لکے لوگ تھے اور وہ بیلٹ پہ دس خط یا ٹھپا مارنا بھی ان کے لئے مشکل تھا اس لئے وہ ہر کانڈیڈیٹ کا بخص آ جاتا تھا اس لئے وہ دھی جاتی تھی ان کو لازہ کے بخصے میں ڈال دیتے تھے دو الیکشن ہم لوگوں نے ایسا کر آیا اب جب لٹریسی ریٹ تھوڑا پڑھ گیا تب ہم لوگوں نے بیلٹ میں آیا کہ ایک ہی میں سب کا نام ڈال دیا جس سے آدمی ٹھپا مار کے اس آدمی کو چود سکتا ہے جس کو اوٹ دینا ہے اس کے بعد EVMI next stage اب electronic وٹنگ کی بات ہو رہی ہے اب انٹرنیٹ وٹنگ کی بات ہو رہی ہے remote وٹنگ کی بات ہو رہی ہے اب remote وٹنگ کو آج کا حال دیکھیں اور 52 کا حال دیکھیں 52 میں جو لٹریسی ریٹ تھا آج کے دن وہ لٹریسی نہیں بلکہ electronic لٹریسی یا انٹرنیٹ لٹریسی بات آ گئی انٹرنیٹ لٹریسی ہمارے ماں ابھی بھی اسی طرح کا حال ہے بہت لاج نمبر میں لوگ لوگوں کو ایک تو ایکسس نہیں ہے انٹرنیٹ کی اس طرح کی وٹنگ ہوگی decentralized way میں تو گروپ میں بیٹھ کے motivated وٹنگ کی possibility بڑھے گی secrecy کی بھی بڑھے گی جو international principle ہے وٹنگ کا وہ بھی وائلیٹ ہوگا تو ابھی فیلحال لگتا یہ ہے کہ technically ابھی تو possible نہیں لگ رہا ہے لیکن یہ میرا ماننا البتہ ہے کہ یہ future کی technology ہے آج نہیں کل کل نہیں پر سو جب یہ آپ کا blockchain technology مچور ہو رہی ہے LED quantum computing آ رہی ہے speed بڑھے گی اس سے اور اس سے security بڑھے گی تب شاید وہ حالت اس حالت میں technology ہوگی کہ بڑی secure طریقے سے آپ وٹنگ کروا سکتے ہوگی سنجد جی کیونکہ دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ اگر میں اپنی ویدھان صبح یا لوگ صبح سے کسی بہت ہی ضروری کام سے بہار ہو اور چناؤ کی تاریخوں کے وقت یا مدان کے وقت میں وہاں پر موجود نہیں ہو تو میرے جو ووٹ کا ادھکار ہے وہ بیارت ہو جاتا ہے اور اسی لیے جب ہم already دو موڈ ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ اب تک الگ-لگ سینہ یا جوانوں کے لیے ہم جو postal ووٹنگ کی بات کرتے ہیں اس کے دائرے کو بڑھانے کی مانگ کی جا رہی ہوں ساتھ ہی ساتھ ای ووٹنگ حالانکہ نورموت صاحب کہہ رہے ہیں کہ ای ووٹنگ کے کچھ نقصان بھی ہیں اور ابھی ہم اگر کہیں بھارتی متداتہ کو تو شاید وہ اتنا پریپک نظر نہیں آتا ہو سکتا میں غلط ہوں لیکن کہ وہ ای ووٹنگ کے ذریعے اگر گروپ میں یا انڈیویزل حصہ لیتا ہے تو اس میں نسپکش متدان کا وہ جو سنکلپنا ہے اس پر کہیں آ جائے گی کیا واقعی آپ کو لگتا ہے یا پھر وقت ہے جب ہم اس پر وچار کرنے کی ضرورت ہے نور محمد جی کی باتوں سے میں ست پرتشت سہمت ہوں دو باتیں انہوں نے کہیں مکھے طور پر ایک تو کیا ہم ایسی ستھی میں پہنچ گئے ہیں کیا انٹرنیٹ کی سوویدہ ایسی ہو گئی ہے اس ہر گکتی کے پاس انٹرنیٹ ہے اور انٹرنیٹ سے کے ذریعے ووٹ ڈالا جا سکے ایسی ستھی نہیں ہے جس کا کمپیرزن انہوں نے سن انیس سو باون سے کیا جب ایلٹریسی نہیں تھی تو ایک الگ طریقے سے متدان کرائی جاتا تھا دوسرا سیکریسی او بوٹ کیا ایک متداتہ اگر انٹرنیٹ سے ووٹ کرے گا تو اس کی سیکریسی ووٹ کی جو سیکریسی ہے وہ مینٹین ہو پائے گی بلکل نہیں اس کی سمبابنہ بہت کم ہو جائے گی پتہ نہیں کون بیکتی کہاں سے ووٹ دے رہا اور کتنے لوگوں ساتھ بیٹ کر کے سلاہ مشویرہ کیا جا رہا یا اس پر دواب ڈالا جا رہا ہے دونوں کارنوں سے مجھے لگتا ہے کہ انٹرنیٹ کے دوارہ ووٹ ڈالنے کی ابھی ستھی تو دیش میں نہیں ہے نور محمد جی نے کہا اس پر چرچہ ہو سکتی ہے چرچہ ضرور ہو سکتی ہے لیکن مجھے لگتا اس سے ہم کبھی ابھی بہت فاصلے پر کھڑے ہیں ایسا سمائے آئے گا تو اس اور ہم ضرور قدم بڑھائیں گے دوسری بات پوسٹل ووٹنگ کی پوسٹل ووٹنگ کا دائرہ ضرور بڑھ سکتا ہے لیکن یہ دائرہ بڑھانے کے چکر میں ہم یہ نہ کریں کہ اس کو اتنی صوبیدھا جنگ بنا دیں کہ ہر بیکتی پھر یہی کوشش کرے کہ پوسٹل ووٹنگ کیوں نہ کر دیا جائے اس کا دائرہ بڑھایا جائے مجھے لگتا ہے اس میں کوئی بہانی نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے لیکن پھر بھی دائرہ ایک دائرہ ہونا چاہیے کس آدھار پہ کس ویکتی کو پوسٹل ووٹنگ کی صوبیدھا دی جائے گی اس کا پسٹ روپ سے ایک طرح سے لیکھا جھکا ہونا چاہیے لیکن سندھے جی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ متداتا پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے دیشوں میں اس طریقے کے لیمٹیڈ میں کہوں ابھی بھی لیول پر اس طریقے کے آپشنز دیئے گئے ہیں تو پھر کیا کہا جائے کہ ہم ابھی اس طریقے سے چاہو انوائرمنٹ کی بات ہو انٹرنیٹ کی بات ہو یا پھر سکشا کی بات ہو مدداتا کے اس طر پر یہ دونوں پیرامیٹر ابھی اس لیول پر نہیں ہیں اس لئے رکنا چاہیے دونوں مجھوں سے پہلی بات ہے کہ دنیا کے دوسرے دیش یہ کون سے دیش ہیں کس دیش سے ہم تلنا کر رہے ہیں کیا ہم اپنے ساؤت ایشیا کے دوسرے کنٹری سے تلنا کر رہے ہیں تمام طرح کی ووٹنگ پریفرنز سسٹم ہے اب تھائی لینڈ کی بات کرو جہاں میں نے کئی بار الیکشن سر ویکشن کیا ہے اور ایلیکشن اوبزر کیا ہے تو وہاں ایڈوانس ووٹنگ ہوتا ہے تو تمہ الگ الگ دیش کی جو ستھیتی ہے اس کے حساب سے الگ الگ سسٹم ہے ہمیں اپنے دیش کے حالات کو دیکھتے بھی اپنا سسٹم بنانا ہے نہ کی دوسرے دیش کی نقل کرنی ہے پہلی بات انٹرنیٹ انٹرنیٹ کتنے پرتیشت لوگ ہیں جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اور یہ بھی مان لیجیے آج 18 سے 20 پرسنٹ لوگ ہی انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اگر اس کا دائرہ تھوڑا بڑا بھی دیں 25 پرسنٹ بھی مان لیں ان میں سے جادہ تر بہت ہی ایک سپیسفک کام ہے اس وجہ سے اور جو دوسرا کارن جو دوسری دوسرا objection یا جو دوسرا میں کہہ رہا ہوں میرے طرف سے جو پرسنچن ہے سیکریسی کا ماملہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بلکل ہر ویکتی کا ووٹ سیکریٹ نہیں رہے گا لیکن سیکریسی اس میں نشترپ سے وائلیٹ ہوگی کونسا ویکتی کونسا مدداتا کہاں ووٹ کر رہا ہے کس وائلیٹ ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ آج ہم کہیں اس کے نزدیک بھی کھڑے ہیں جہاں پر ہم انٹرنیٹ دوارہ ووٹنگ کی میں تو کہوں گا چرچہ بھی کر چرچہ کر سکتے ہیں لیکن اس سے بہت دور کھڑے ہیں آمیت تقنیق جب ہی ایک طرف کہتے ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے اور جو مانگ ہے کہ اگر ایکس پرسن اپنی ویدھان سبھا ہے لوگ سبھا سے باہر ہے تو اس کے ووٹ کا جو اذکار ہے اس کو کیسے ملے اور اس میں اگر تقنیق کے بھکلپ کے طور پر آگے بڑھتے تو آپ نے سنا ہمارے پینلیس کو وہاں پر کس طریقے کی چنتائیں آشنگ کائیں ہیں ایسا ہے کہ چنتائیں اپنی جگہ ہیں پر تقنیق اب اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اس کو ایک ایس این اپنے دیکھا ہوگا کہ ویریفائیڈ ٹوٹر ہینڈلز ہوتے ہیں ویریفائیڈ واتس اپ اکاؤنٹس ہوتے ہیں ویریفائیڈ فیس بک اکاؤنٹس ہوتے ہیں کیونکہ وہ بندہ ویریفائیڈ ہے اس کے بعد اس کی ایکٹیویٹیز کو لک کرنا منیٹر کرنا اسی سیکریسی کے سن جس سیکریسی پر یہ ساری ٹیکنلوجی کام کرتی ہیں ابھی سار نے بولا بلوکچین ہے اس کے بعد بہت سارے ایسے پرویجنز ہمارے پاس ہیں جس کو ہم use کر کے ایک end-to-end encrypted mechanism کھڑا کر سکتے ہیں جس میں selective لوگوں کے ووٹ آن لائن کرائے جائیں میں نہیں کہتا کہ ہم ست تک نیڈی ہے کہ سب کے ووٹ کے لئے option ریٹ میں internet use کرتے ہیں کسی دیس کے مقابلے کہی کافی competitive ہیں ہمارے bandwidth کا بھی دیکھیں گے تو average speed یا جو بھی accessibility ہے وہ کافی تیزی سے اُبھار کے سامنے آئیے اور اس کا اُبیوگ کرنا آج کی ڈیٹ میں ہر معاملے میں بہت ضروری ہے تو ایسا چیزیں سمبھو ہو سکتی ہے تھوڑا سا ایک willpower کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ challenges تو آئیں گے challenges تو آج نہیں ہے دس سال بات بھی آپ کرو کہ تب بھی challenges ہوں گے اور وہ سارے concern raise کیے بھی جائیں گے کبھی بھی کوئی change آتا ہے system میں آمیر سار concern ہوتے ہیں تو میرے خیال سے وہی concern ہے پر ایک ایسا architecture کھڑا کر دینا جس میں end to end encrypted ہو verified person ہو اور centralized system ہو جو بھی voting rights ہیں اس کو execute کر دے without any data breach اور privacy breach لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں اس پہ دو بڑے سوال جس کا سنجا جی نے کیا کہ اب ہم EVM کی طرف گئے ہیں اس میں بھی secrecy اور اس کو لے سوال کھڑے ہوتی ہیں اور جب ہم اور آگے بڑھنا چاہیں گے internet voting کی طرف بڑھیں گے تو جو panelist نے کہا میں اس طریقے کی جلدوازی ہے کہ ہم e voting کی طرف جائیں یا ہمارے پاس voter کے پاس وہ وقت نہیں ہے یا وہ اتنا زیادہ بیزی یا پھر نظر آتا ہے کہ مہدان میں حصہ لینے کے لئے اپنے اس علاقے میں لوٹ نہیں سکتا دیکھیں اس میں literacy کی بات نہیں ہے کیونکہ جس میں جو کہہ رہا ہوں selective options ہم دے رہے ہیں لوگوں کو اور جنہوں کا option دے جائے جائے گا لوگ جو آپ کا طریقہ ہے بن کے اُبھر سکتا ہے کیا پتہ کی آگے ہو سکتا ہے کہ ہم فیل بھی ہو جائے پر اس کو تیار کر کے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں رکھتا مجھے آگے جا کے آج ہمیں اس طرح کی سوڑھائیں دینی پڑیں جہاں پر کوئی بندہ کہیں سے بھی vote کر پائے کیونکہ مومنٹ اتنا زیادہ ہے لوگوں کی جو بیز بزنس ہیں اتنے زیادہ اور ہمیشہ نظر یہ سے یا دوسرے کارنوں سے تو آخر میں وہ جو ووٹر ہیں جب ووٹنگ پسنٹیج ہم بڑھانے کی بات کرتے ہیں لاک پریاس کے باوجود یہ اقلا ستر فیز دی کے اردگردی نظر آتا ہے جب بہت زیادہ پریاس ہونے کے باوجود لیکن ابھی بھی تیس سے ووٹنگ پرسنٹیج بھی کم ہے اس کا بڑھانے کی ضرورت ہے لیکن اگر آپ دیکھئے چھوٹے چھوٹے سٹیٹس میں جہاں پہ ٹھیک طرح سے کمپین ہوتی ہے وہ 80-90% تک ووٹنگ جاتی ہے تو ایشہ نہیں ہے کہ ووٹر کے نا ہونے کی وجہ سے 10 15% کی 15% کی ہم نہیں کہتے کہ جتنا migration ہو سکتا ہو ایک تو بات یہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا actually field work کی ضرورت ہے political level پہ اور other levels پہ بھی سلون کو سنسیٹائز کر کے اور پورنگ سٹیشن تک لانے کی دوسری بات ہے جو internal migrants ہیں جیسے کوئی گاؤں سے آدمی چالے بامبے چلا گیا کلکٹہ چلا گیا کام کرنے اگر اس کو آپ کہو گے کہ اپنے کانسیٹنسی میں جہاں سے آیا ہے وہاں کے لئے ووٹ دے تو بامبے کے لوکل باڈیز کبھی بھی اس کو کوئی فیسیلیٹی نہیں آفر کریں اس کو ٹریٹ کریں گی کہ ہمارا ووٹر تو ہے نہیں ہم they can ill treat him تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہمارا سسٹم الاؤ بھی کرتا ہے کہ آپ ordinary ریزیڈنٹ جہاں ہیں وہیں پہ ریسٹر کرائیے وہیں پہ ووٹ کریے تو بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو سنسیٹائز کریے کریں پہ